اسلام علیکم دوستو دوستو آج ہی کا یہ جو تعویز ہے یہ ان لوگوں کے لئے ہے جن کا نام دال، ہا، لام، این، را، خا اور گائن سے شروع ہوتا ہے اور اس تعویز کی چال جو رہے گی آج کی خاکی چال رہے گی مسلط خاکی چال یہ والا اور یہ ہے مربع خاکی چال یہ پانی میں گھوڑ کے پلانے کے لئے اور یہ گلے میں یا پھر دائیں بازو پہ باندھنے کے لئے اس میں یہ اس کا طریقہ رہ گا آج اس طرح یہ خاکی چال ہے اس کی آج ہم اسے اس طریقے سے بھرنے والے ہیں اور تعویز ہم جو شروع کریں گے یہ اٹھارہ سے شروع ہوگا مسلط خاکی چال والا یہ نو سے شروع ہوگا آپ نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا ہی ہوگا تو آپ نے اسے اس طریقے سے ایسے نہیں بھرنا یہ جس طریقے سے میں نے مطلب یہ ڈبے میں میں نے ایک لکھا ہوا یہاں پہ دو لکھا ہوا یہ تین لکھا ہوا جن لوگوں نے پچھلی ویڈیو دیکھیں ان کو تو پتا ہوگا لیکن جو ابھی پہلی بار اس ویڈیو میں آ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں یہ تو ان کو وہ آپ دیکھنے دھیان سے ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ بھریں گے جس میں یہ اصل تعویز تو ہم یہاں لکھیں گے میں نے صرف یہ سنجھانے کے لئے یہاں پہ لکھ دیا تو ہم یہاں شروع کرتے ہیں یہ تعویز کن لوگوں کے لئے ہے جو لوگ بیمار رہتے ہیں اور دواوں سے ان کو شفا نہیں ملتے ٹھیک ہے آپ دوا و ساتھ میں کراتے رہیں اگر شفا نہیں ملتی کافی ٹیم سے آپ دوا کھا رہے ہیں تو آپ ان کا بھی استعمال کر سکتے ہیں مریض کو کروا سکتے ہیں اور یہ لوگ جن لوگوں نے اس کا یا اللہ کا عامل کیا ہے وہ ہی اس کا استعمال کریں دوسرے لوگ نہ کریں ٹھیک اب یہ تعویز ہم شروع کرتے ہیں مسلس خاکی چارز والا تو ہم یہاں پہ اس میں نو ڈبے رہتے ہیں اس طرح سے ہم اس کا بوکس بلائیں گے اس میں نو ڈبے رہیں گے یہاں پہ ہم بسم اللہ کے عداد لکھیں گے جو سات سو چھاسی ہیں سیون ایٹ سکس ٹھیک اور اسے اٹھارہ سے شروع کرنا جیسا میں نے بتایا تھا اور سب سے پہلے ہم یہاں پہ دیکھئے یہاں ایک نمبر لکھا ہوا تو ہم یہاں پہ اٹھارہ لکھیں گے یہاں سے شروع ہوگا اسی طرح یہاں پہ اس کا دو نمبر لکھا ہوا اٹھارہ کے بعد انیس آتے ہیں ہم یہاں پہ انیس لکھیں گے اس کے بعد یہ تین نمبر یہ ڈبا یہاں پہ ہم بیس لکھیں گے اس کے بعد یہاں پہ اکیس ٹھیک ہے اور بائیس تیس چوبیس پچیس چھویس تو اس طریقے سے آپ نے اس کو بھرنا ہے اور بھر کے یہ جو نام والے مریض ہوں گے جن کا نام ان حروب سے شروع ہوتا ہوگا چاہے مرد ہوں چاہے عورتے ہوں ان کو یہ پینے کے لئے دینا ہے تو اب آتے ہیں جو گلے میں پہننے کے لئے ہے تو اس کا طریقہ دوستو آپ اس سے تبھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں اگر آپ نے پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی ہیں تو آپ وہاں سے شروع کریں آپ کو یہ ہمارے چینل میں جب ہم آپ جائیں گے ریلسٹ میں جائیں گے اس کے بعد آپ کو وہاں پہ یا اللہ کا وظیفہ جو ہے یہ نام کا فولڈر مل جائے گا اسی میں آپ کو یہ ساری ویڈیو یا اللہ کے وظیفے کی اور اس کا عمل کیسے کرنا ہے اور عمل کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے وہ سب اس میں مل جائے گا اور اس کے بعد یہ تعویز آپ اس سے ان تعویز سے آپ کام لے سکتے ہیں اس کے بعد ایک پارٹ ہو رہا ہے گا اور اس میں یہ کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد ہم یا رحمان کا ٹھیک ہے شروع کریں گے اس کا عمل اس کے تعویز کیسے لکھنے ہیں وہ سارا ہم اسی میں بتائیں گے اور کن کن بیماریوں کے لئے کن کاموں کے لئے وہ یوز ہوتا ہے اس کے استعمال بھی آپ کو بتائیں گے یہ والا آپ کسی بھی بیماری کے لئے استعمال کر سکتے ہیں تو یہاں سب سے پہلے ہم بسم اللہ کے آداد لکھیں گے یہ مربع کھا کی چال ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ایک چال اور رہ گئی وہ ہم نیکس ویڈیو میں بتائیں گے جیسے یہاں پہ اس میں سب سے پہلے یہاں ایک لکھا ہوا تو یہاں پہ نو ہے یہ نو والا اور یہ اٹھارہ والا صرف یا اللہ کا جو تعویز ہے وہ ہی شروع ہوگا جو رحمان کا ہوگا وہ الگ سے ہوگا وہ ایسا نہیں ہے وہ بھی اٹھارہ سے یا نو سے شروع ہوگا ایسا نہیں ٹھیک ہے اس کے آداد الگ ہوں گے وہ اس کے نام کے آداد کے مطابق وہ نکالے جائیں گے ٹھیک اور اس کے بعد دو نمبر کھانا یہ ہے اس کا نو کے بعد یہاں پہ دس لکھیں گے اور اسی کے بعد یہاں پہ گیارہ ہوگئے اور یہ بارہ اس کے بعد تیرہ اور چودہ اندرہ سولہ سترہ اٹھارہ انیس اور بیس اکیس بائیس اندرہ یہ رہا ہے تیرہ تیرہ چونپیس تو بھئی جن لوگوں نے یہ اس کا عمل کر رکھا ہے یا اللہ کا وہی لوگ اس کو لکھیں یہ والے تعویز یہ تو آپ سکریم شور لے کے رکھ سکتے ہیں اس کی آپ پریکٹس کریں گے بار بار ان چیزوں کی تو آپ کے یہ ذہن میں بیٹھ جائے گی اچھی طرح سے تو جب یہ لکھ چکے ہیں پورا تو اس کے جو آداد ہیں جو 66 ہیں یعنی 66 ہیں ان کے برابر ان کے اوپر دم کر کے مریض کو پلانا ہے ایک ہی بار میں اس کو دے دیں دم کر کے تو یا تو آپ سات دن دیں سات دن میں ٹھیک ہو گا تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر چودہ دن کر دیں یہ زیادہ سے زیادہ 21 دن بس اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے اسی کے اندر اندر انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے تو نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے انشاءاللہ تب تک کے لئے اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں اسلام ہوا